ہم کتنی بعض امور میں نادانی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہے رہنمائی کر سکتی ہے نہیں یہاں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے جب ہر شیعہ کا فیصلہ ہر حقیقت کا فیصلہ خواہ اس کا تعلق عالم مادیات اور عالم طبیعیات کے ساتھ ہے خواہ اس کا تعلق عالم روحانیات کے ساتھ ہے عالم ما بعدت طبیعیات کے ساتھ ہے خواہ عالم تحت سے ہے عالم فوق سے ہے خواہ اس کا تعلق معسوسات سے ہے مدرکات سے ہے خواہ اس کا تعلق معقولات سے ہے خواہ نظری اور عقلی دلائل کے ساتھ ہے خواہ اس کا عادت کے ساتھ ہے خواہ اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے بدییات کے ساتھ ہے خواہ اس کا تعلق فطریات کے ساتھ ہے تجربیات کے ساتھ ہے حدثیات کے ساتھ ہے یہ سارے کے سارے شعبے عالم بالا سے نیچے یہ سارے شعبے وہ ہیں کہ جو متعلق ہیں ہواس خمسہ کے ساتھ سوائے فطریات کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بضیحت العقل ہیں وہ اللہ پاک وضیعت کرتا ہے اندر وہ کیفیات ہیں غصہ ہے غم ہے صحت ہے توانائی ہے ناراضگی ہے دکھ ہے درد ہے فرحت ہے وہ کیفیات ہیں مگر باسورت وہ کیفیات بھی اس جسم کے اندر فیلنگز ہیں اس جسم کی فیلنگز ہیں اور جسم ایک مادی شے اس کے اندر جو آرگنز ہیں انہی آرگنز سے فیلنگ ڈیویلپ ہوتی تو اس لیے پر ٹریننگ دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہروں اور گونگوں کے لیے ایک پاکیدہ سکولز ہوتے ہیں سپیشل آئیز بچوں کے لیے سپیشل سکولز ہوتے ہیں سپیشل چلڈرن کے لیے تو وہ ان کو خاص طریقے سے وہ سکھاتے ہیں ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ ان کی کسی چیز کو سمجھے تو وہ گونگا اس لیے بن جاتا ہے کہ اس نے سنا نہیں اگر مادرزاد نابی نہ آیا تو اس کو تمیز ان چیزوں کی نہیں ہوگی کسی میں حصے شامہ پیدائشی طور پر نہیں ہے وہ خوشبو اور بدبو میں سونگ کہ تمیز ہی نہیں کر سکے گا حواس جو کچھ اس نے حواس نے مہیا کیا عقل نے ان کو ریسیو کیا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس سے ایک نتیجہ آخذ کرنا چاہتا ہوں عقل نے صرف ریسیو کیا وہ ریسیور ہے اور ریسیور اور ارگنائزر ریسیور پریزرور اور ارگنائزر تین فنکشن ایکل کے پاس وہ صورت کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں وہ مانا کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں صورت کو پریزرور کر لیتی ہے مفہوظ کرتی ایک شعبے میں مانا کو پریزرو کر لیتی ہے اور بعد میں پریزروڈ جو صورتیں ہیں صورت کو مانا سے جوڑ دیتی ہے ادھر جو صورت حصے مشترک میں آئی تھی اور محفوظ ہو گئی تھی حصے خیال میں الگ الگ دپارٹمنٹ میں پڑے تھے اب عقل کیا کرتی ہے کہ جو صورت ریسیب ہوئی حصے مشترک میں اس کو اور اس کے مانا کو جو حصے واہمہ میں ریسیب ہوا اس صورت کو اس کے مانا سے جوڑتی ہے پانی تو اس لفظ پانی کو جو مانا ہے جس چیز کو پانی کہا جاتا ہے اس کے تصور سے جوڑتی ہے اس کے تأسر سے جوڑتی ہے دودھ تو دودھ کا جو لفظ ہے اس آواز کو ان حروف کے آواز کو جس شعہ کو دودھ کہا جا رہا ہے اس مانا کے ساتھ جوڑتی ہے تو اس سے مشترک اور اس سے واہمہ کا فنکشن ہوتا ہے جڑ جاتے ہیں تو اس طرح صورت کو مانا سے جوڑتی ہے عقل اور اسی طرح پھر جو دونوں جگہ جو اس کے مانے پریزرو ہو گئے ہیں اور صورت پریزرو ہو گئی ہے ان کو ساتھ عمل میں لاتی ہے چونکہ اگر حصے خیال کے بعد حصے حافظہ وہ اگر اس کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ جو محفوظ ہیں میموری سے پھر اس کو جوڑنے میں وہ چیز منتشر اور مختلف ہو جائے گی تو اس لیے صورت کو مانا سے جوڑتی ہے اور پھر اس کے صورت کے محفوظ ہونے کی جگہ کو جو محفوظ وہاں سے اور مانا کے محفوظ ہونے کی جگہ کو وہاں سے وہ پک اپ کرتی ہے صورت کو اس کے حصے خیال سے پک اپ کرتی ہے اور مانا کو حصے حافظہ سے عقل اٹھاتی ہے دونوں کو اٹھا کر پھر صورت کو مانا سے جوڑتی ہے اور جوڑ کر ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتی ہے وہ ربط ایک پورے تصور تک پہنچاتا ہے وہ تصور ارگنائز ہو کر ڈیویلپ ہو کر پختگی کے ساتھ علم بنتا ہے تو اگر صورت اکل کو نہ ملی تو اکل کچھ نہیں کرے گی مانا اکل کو نہیں ملا اکل کچھ نہیں کر سکتی اور اگر بالفرض حصے خیال اور حصے حافظہ اکل کے خراب ہیں اس کی میموری خراب ہے شورٹ ٹم بھی ریسیف ہوتے ہی زائل ہو جاتا ہے پھر بھی وہ یاداش میں نہیں دے گی تو علمی نہیں بن سکے گا یہ سارے خانے بیق وقت کام کرتے ہیں پانچویں خانے کے اندر حصے متصرفہ متخیلہ کے تحت چاروں شعبے کام کرتے ہیں وہ شعبہ ان کا سر برا ہے وہ سب کو آپس میں جوڑتا ہے مربوط کرتا ہے منظم کرتا ہے تو علم وجود میں آتا ہے اب پتہ یہ چلا کہ اگر آنکھ نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا تاثر بھی اکل کو منتقل نہیں ہوگا نہ اس کی صورت نہ مانا تو اکل اس شیک کے بارے میں علم مہیا نہیں کر سکتی جس کو کبھی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا کان نے جس آواز کو سنا ہی نہیں اکل اس کے بارے میں کوئی تصور اور پھر تصور کے بعد علم مہیا نہیں کر سکتی چونکہ اس کو بنیادی طور پر خام مواد ہی نہیں ملا ناک نے جس چیز کو سونگا ہی نہیں اکل اس کی خوشبو اور بدبو کے بارے میں کوئی تصور اور کوئی علم مہیا نہیں کر سکتی ذائقے نے زبان نے جس چیز کو نہیں چکھا اکل اس کے بارے میں ذائقے کا کوئی علم اور تصور مہیا نہیں کر سکتی ہاتھوں نے جس چیز کو نہیں چھوا اکل اس کے نرم یا سخت ہونے کے بارے میں کوئی تأثر تصور اور علم مہیا نہیں کر سکتی نہ تأثر مہیا کر سکتی ہے نہ تصور قائم کر سکتی ہے نہ علم مہیا کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں عقل کے اندر جو ربط ہو رہا ہے اور منظم ہو رہی ہیں یہ وہ مواد ہے جو سارا ہوا سے خمسہ نے بھیجا ہے تو جو چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسوسات سے خارج ہے وہ عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی احاطہ نہیں کر سکتی وہ معقولات میں نہیں آ سکتی